حکمت میں بیان کرتے رہنے کی کوشش کریں شعور اور بصیرت والا ایمان قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں سنا سنایا ایمان بہت خطرناک یہ جو آپ اندھے آپس میں لڑتے ہوئے فرقہ پرست دیکھتے ہیں جس بھی مسئلہ کیوں یہ نیچرل نتیجہ ہے اندھی تقلید کا لکیر کے فقیر انہیں نہیں پتا انہیں قرآن کی آئیت دکھاؤ کہتے ہیں بزرگ نے یوں کہا ہے وہ تم سے زیادہ قرآن کو سمجھ دیتے ہیں آپ سروے کر لیں مختلف مسالک میں جا کر بزرگ پرستی ہے دلیل پرستی نہیں ہے کہتے ہیں ہم دلیل پر چلتے ہیں لیکن جہاں پہ دلیل کوئی اور قرآن حدیث سے صحیح دلیل دے دے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو زیادہ بہتر پتا تھا تم سے قرآن کی وہی آیت کے جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے چلو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بتایا ہم اس پہ چلیں گے مزاج وہی ہے وہ کہتے تھے ہم قرآن کو نہیں مانیں گے اور اپنے مشرق آباؤ اجداد کی والی روش پہ چلیں گے اور آج اس روش والا بندہ کیا کہتا ہے جو مسلمان کے گھرے پیدا ہوا ہے کہتا ہے اس کو جب قرآن پیش کیا جائے تو کیا کہے گا کہتے ہیں اس قرآن کی بارے میں جو اس آیت کے بارے میں ہمارے بزرگ نے کہا ہے وہ مانیں گے یہ بات نہیں مانیں گے چاہے وہ بات بالکل واضح ہو اور بزرگ کو سمجھنا لگی ہو آپ مختلف مسالک کے بزرگان کی مثلا پڑھے جا کر تفسیر جس مسلک کی آپ تفسیر پڑھیں گے لگتا ہے اللہ کا اسی مسلک سے تعلق ہے اللہ نے تو دین اسلام دیا ہے اللہ نے تھوڑی فرقے بنائے اللہ نے تو کہا ساری انسانیت کے لئے میرا پیغام ہے جو اس دین کے ٹکڑے کیے ہیں بعد میں لوگوں نے اور جو اندھے ان کے پیچھے چل پڑے اس نے امت کی یہ عالت کی ہے اگر آپ کوئی بھی انسان اپنے ذہن کو سادہ کر کے اللہ کی کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک پڑے دیکھے گا اللہ نے کیا کہا اور معاشرہ یہ امت کہاں کھڑی ہوئی اور اس کو پھر سمجھائے گا کل حزب بما لدیہم فرحون ہر ٹکڑے کے پاس جو کچھ ہے دین کا حصہ جو کٹ کے اس نے اپنے پاس رکھ لی ہے اپنے لیے پسند کر لی ہے اس پہ خوش ہے اور دوسروں کو سمجھتا ہے جائل ہیں اب وجہ فرما رہے ہیں اب آپ جو میں نے یہ عرائز آپ کی خدمت پہ پیش کی یہ آپ اپنے عقل اور شعور اور بصیرت پر پیش کیجئے ضروری نہیں کہ مجھ سے آپ اتفاق کریں اللہ وہ بات آپ سے قبول کرے گا جو آپ نے بصیرت سے مانی ہوگا جو آپ نے اندھا دھن مان لی ہوگی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کہے گا اگر میں تمہاری قبول کروں تو وہ دوسرے مسلق اور دوسرے دین والے کی قبول کیوں نہ کروں تم بھی اندھے وہ بھی اندھا وہ بھی بزرگ پرست تم بھی بزرگ پرست فرق کیا ہے اگر تمہیں چھوڑ دوں تو اس کو کیوں پکڑوں میں تو اس کا بھی خالق ہوں اس دوسرے مسلق میں اس دوسرے دین میں میں نے اسے پیدا کیا تھا اس نے تو نہیں چوز کیا تھا میں تو اس سے بھی شعور کا طلبگار تھا اس کو بھی عقل دی تھی تجھ سے بھی میں شعور کا طلبگار تھا تم نے شعور کیوں نہیں استعمال کیا تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کی تم نے کیوں وہاں پر دین سیکھنے کی وہ روش اختیار کی جو نہ میں نے بتائی قرآن میں نہ میرے رسول نے بتائی نہ میرے رسول کی اہل بیعت نے بتائی تم نے کہاں سے نکالی کیا جواب دیں گے اللہ نے بتایا ہے رسول اللہ نے بتایا ہے اہل بیعت بھی نہیں چلتا میں کہاں کھڑا ہوں سمجھتے ہیں میں بڑا دیندار ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ مقدس ہستیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو گمرہ سمجھتے ہیں آپ کو گمرہ سمجھیں گے جو آپ اس کو دعوت توحید دیں گے وہ کہیں گے تو گمرہ ہے ہمیں جو معرفت ہے اس ہستی کی کسی اور کو معرفت ہے ہی نہیں ہمیں جو راز پتا چل گیا ہے تمہیں پتا ہی نہیں ہے اندھے ایسے ہوتے لکیر کے فقیر عقل استعمال نہ کرنے والے اور فورا لڑ پڑنے والے بد زبانی بد تمیزی کرنے والے یہ اللہ رسول اور اہل بیعت کی تعلیمات پر چلنے والے نہیں ہوتے یہ مزاج ہی نہیں ہے پران پڑھ کے دیکھئے آپ پر واضح ہو جائے گا جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ حاضر اور قرآن کی آیات متن قرآن اصل ہے یاد رکھئے جب آپ متن قرآن سے پہلے معنوس ہو جائیں گے وہاں سے جو بات سمجھیں گے قرآن کا متن آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ کسی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تفسیر کرنے والے نے صحیح تفسیر کی ہے یا اپنے پہلے کسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے قرآن کی آیت کو اپنے نظریہ پر فٹ کرنے کی کوشش کیے آپ کو یہ بات کون بتائے گا قرآن کا ٹیکس بتائے گا اور کوئی نہیں بتا سکتا تب آپ کو پتا چلے گا کس مسلک والے نے اس آیت میں چیٹنگ کی ہے کس والے نے نہیں کی اللہ سے بڑھ کر کون بات کو بیان کرنے والا ہو سکتا ہے تفسیر فرمارے گوھر کیجئے گا ان باتوں پر اور اگر آپ کو لگے کہ میں نے ان باتوں میں کوئی بات غلط کی ہے میری اصلاح کیجئے نمبر یہ جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس کے نیچے نمبر آپ کو مل جائے گا نمبر آپ کو پتا شکawia feliz